السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین واشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَلِمْتُمُ الَّذِينَ اَعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالٍ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِذَةً لِلْمُتَّقِينَ معزز ومعقر مشاہدین ومشاہدات اللہ رب العزت کی فضل و کرم سے شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محسلہ کا یہ مبارک سلسلہ سلسلہ تفسیر قرآن جاری و ساری ہے رب العزت اسے ہم سبوں سے قبول فرمائے اور زیادہ سے زیادہ استفادہ کی توفیق عطا فرمائے آج کے اس درس کے لئے میں نے آپ کے سامنے سورة البقرہ کی آیت نمبر پینسٹھ اور چھانسٹھ دو آیتیں پیش کی ہیں ان دو آیتوں میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اور بے شک تم جانتے ہو یا تم نے جانا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے ہفتہ یا سب کے دن کے سلسلے میں زیادتی کی تھی تو ہم نے ان سے کہا تم زلیل و خار بندر بن جاؤ تو ہم نے اسے اگلے پچھلوں کے لئے عبرت کا سرزنش کا سبب بنا دیا اور متقیوں کے لئے واضو نصیحت بنا دیا دراصل اس آیت کریمہ میں یا ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العزت نے بنو اسرائیل کے ساتھ پیش آئے ایک عظیم واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے اور وہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ہفتہ کے دن یعنی سنیچر کے دن کام کاج سے منع کر دیا تھا رک دیا تھا یعنی اس دن کام میں مشغول نہیں ہونا ہے بلکہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں لگے رہنا ہے اور اللہ تعالی نے اس واقعے کو قرآن کریم میں ایک سے زائد مرتبہ ذکر فرمایا ہے خاص طور سے ایک بستی کا تذکرہ کیا ہے کہ جہاں کے لوگ ماہی گیری کرتے تھے یعنی مچھلیوں کا شکار کرنا ان کا پیشہ تھا ہم لوگ ساحلی علاقوں پر یا ساحلی علاقوں سے قریب رہنے والے لوگ جانتے ہیں کہ جو علاقے ساحل پر ہیں سمندر کے ساحل پر آباد ہیں عام طور سے ان کا پیشہ ماہی گیری ہوتا ہے یہ مچھلیوں کو پکڑتے ہیں اور پھر وہ بازاروں میں اور انتی جگہوں پر پہنچاتے ہیں تو ایسے ہی ایک بستی تھی جن کا پیشہ ماہی گیری تھا تو اللہ رب العزت کے اس حکم اس قانون کے مطابق انہیں سنیچر کے دن مچھلی پکڑنا ممنوع ہو گیا سنیچر کے دن مچھلی نہیں پکڑ سکتا سنیچر کے دن پچھلی پکڑنے سے منع کر دیا رب العزت نے اس لئے کہ کام کاج سے مشغولیت سے منع کیا گیا ہے اسی واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اَعْتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ بے شک تم جانتے ہو بلا شک و شبہ تم کو معلوم ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ہفتے کے دن کے قانون کے سسلے میں زیادتی کی اللہ رب العزت نے منع کر دیا اب منع ہونے کے بعد بنو اسرائیل کے لوگ جو اس بستی میں رہتے تھے وہ تین حصوں بٹ گئے تین گروپ میں بٹ گئے ایک گروپ تو وہ تھا جو مچھلیوں کا شکار کرتا تھا اور شکار کیسے کرتے تھے وہ مچھلیوں کا انہوں نے ہیلا سازی کی کیا کیا کہ ساحل کے قریب انہوں نے گڑھے کھو دیئے ساحل کے قریب انہوں نے گڑھے کھو دیئے اور اللہ رب العزت کا کرنا بھی ایسا کہ سنیچر کے دن جس دن مچھلیوں کا شکار منع تھا مچھلیاں بالکل کنارے پانی کے اوپر ہی خوب زیادہ کوتی اچھلتی ہے اور تہتی رہتی تھی اہت زیادہ تعداد مچھلیاں ظاہر ہوتی تھی ان کو لالا چاہتی تھی تو انہوں نے گڑھے کھو دیئے کہ جس سے پانی اس گڑھے میں آ گیا اور مچھلیاں اس کے ساتھ اس گڑھے میں بھر گئیں اور پھر گڑھے کو انہوں نے بند کر دیا پانی آنے کا راستہ بند کر دیا اب مچھلیاں اس میں قید ہو گئی انہوں نے مچھلیوں کو ہاتھ نہیں لگایا مچھلوں کو انہوں نے پکڑا نہیں صرف ایک گڑھے میں قید کر لیا اور جب سنیچر کا دن چلا جاتا تھا تو اس دن مچھلیوں کو پکڑ لیتے تھے تو یہ مچھلیوں کو پکڑنا ہی تو آئے مچھلیوں کا شکار ہی تو کرنا ہے شکار کرنے کا مطلب کیا ہوتا مچھلی کو اپنے قبضے میں کر لو اپنے قابو میں کر لو اب اس کو دوسرے دن استعمال کرو تیسرے دن استعمال کرو وہ ایک الگ مسئلہ ہے تو اس طرح سے وہ شکار کرتے تھے اور اللہ کے نظام کی اس طریقے سے وہ دھجیاں اڑاتے تھے اس کے انہوں نے مخالفت کی اچھا دوسرا گروہ وہ تھا جو مچھلیوں کا شکار نہیں کرتا تھا اللہ رب العزت نے منع کیا ہفتہ کے دن سنیچر کے دن مچھلیوں کا شکار کرنے سے ہم اس کے قریب نہیں جائیں گے لہذا ہم اس کے قریب نہیں جاتے تھے اور جو لوگ مچھلیوں کا شکار سنیچر کے دن کرتے تھے ان کو سمجھاتے بھی تھے نصیحت بھی کرتے تھے کیوں اللہ رب العزت کے ہم کی مخالفت کر رہے ہو کیوں ایسا کر رہے ہو ایسا نہیں کرنا چاہیے جیسے آج ہمارے معاشرے اور سماج میں برائیاں ہوتی ہیں تو کچھ لوگ تو برائی کرنے والے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ برائی سے بچ کر برائی کرنے والوں کو سمجھاتے رہتے ہیں بتاتے رہتے ہیں جیسے موقع پڑھتا ہے جیسے ان کو جو ہے مناسب معلوم ہوتا ہے جن وسیلے سے جن ذریعے سے جیسا ان کو موقع آتا ہے وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسے ہی ان میں کچھ لوگ تھے اچھا تیسرا گروپ ان لوگوں کا تھا جو مچھلیوں کا شکار نہیں کرتا تھا اللہ رب عزت نے منع کر دیم نہیں کریں گے لیکن وہ لوگ مچھلیوں کا شکار کرنے والوں کو سمجھاتے نہیں تھے وہ کہتے تھے بھے ہم سے کیا لینے دینا اللہ نے منع کر دیا ہم نہیں شکار کریں گے وہ کر رہے ہیں وہ سمجھے وہ جانے ہیں وہ بھوکتیں گے ہم کو اس سے کیا لینے دینا ہے جیسے آج ہمارے معاشرے اور سماج میں ایسا تیسرا گروہ موجود ہے کہ کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے مشاہ لوگ خود نماز پڑھ رہے ہیں کوئی شراب پیتا ہے وہ نہیں پیتے ہیں لیکن نماز نہ پڑھنے والے کو سمجھاتے نہیں ان کو کچھ لینا دینا نہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کو کہہ لینا دینا ہے اسے ہم کو کسی کی زندگی میں مداخلت کیا کیا حق ہے وہ نماز پڑھے نہ پڑھے اس کا میٹھ رہا ہے میں تو پڑھ رہا ہوں میں تو شراب نہیں پی رہا ہوں کوئی شراب پی رہا تو ہم سے اکیلہ نہیں پی رہا تو ایسے تیسرا گروہ مارے معاشرے سماج میں موجود ہے تو جیسے ہمارے معاشرے اور سماج میں کسی اچھائی کے تعلق سے کسی برائی کے تعلق سے تین گروہ موجود ہے ایسے اس وقت بھی تین گروہ میں وہ لوگ بٹ گئے تھے جب اللہ رب العزت کا حکم آیا کہ سنیچر کے دن مشلیوں کا شکار نہ کر اچھا تیسرا جو گروہ تھا یہی نہیں کہ وہ خود دوسروں کو سمجھاتے نہیں تھے کہ بھائی مچھلیوں کا شکار نہ کرو بلکہ جو لوگ مچھلیوں کا شکار نہیں کرتے تھے اور کرنے والوں کو سمجھاتے تھے تو ان کو کہتے تھے تم کیوں ان کو نصیت کر بھائی ان کو اللہ عذاب دے گا ہلاکو برباد کرے گا تم کیوں ان کے پیچھے پڑے ہو تم کیوں جو ہے کیا نام ہے مطلب جو ہے ان کو سمجھاتے ہو تم کو کیا ان سے لینا دینا ہے جیسے آج ہمارے معاشرے سماج میں بس ذریباری کوئی شرک کر رہا ہے تم سے کہ respectable نہ دینا کوئی بدات ہے اجاد کر رہا ہے اجاد پر ہم کہا تو تم کون ہوتے رکنے والے تم کون ہوتے ہو تم ٹھیکے دار ہو دو ان کے تم کیوں ان کو منا کرنے والے ہوتے ہو تم کون کہنے والے ہوتے ہو کہ بدات ہے یہ حرام ہے یا شرک ہے یہ ہے تم کون ہوتے ہوتے ہو وہ لوگ الٹا ان کو سمجھانے والے کو منع کرتے تھے کہتے تھے کیوں نصیت کرتے تھے لیکن بچارے سمجھانے والے کیا کہتے تھے مَا ذِرَتَنِ لَا رَبَّا وَلَعَلَّهُمْ قَتْتَقُول ہم جو اس لیے سمجھاتے ہیں کہ تاکہ ایک تو اللہ کی عذر پیش کر دیں گے رب العزت کہے گا آپ کے سامنے گناہ ہو رہا تھا آپ کے سامنے میرے خب کی خلاف عرضی ہو رہی تھی کیوں نے منع کیے تم نے رب العالمین ہم نے منع کیا ہم نے منع کیا ہمارا عذر اللہ رب العزت کے پاس پیش ہو دوسری بات ہو سکتا ہے کہ ہمارے بات سن کر ان میں سے کسی کے دل پر اثر ہو جائے اور وہ بات مان لے اور وہ مشیلوں کا شکار کرنے سے ہو جائے اور یہی مقصد ہوتا ہے میرے بھائیوں کسی کو سمجھانے کا کہ اللہ تعالی نے ہم سبوں کے کندھوں پر یہ ذمہ داری دی ہے کہ ہم گناہ دیکھیں برائیاں دیکھیں تو اس کو روکنے کی کوشش کریں برائیاں کرنے والوں کو سمجھائیں تو ایک تو اللہ تعالی کے ہم ذمہ داری ادا کرنے والے ہوں گے دوسرے انشاءاللہ آپ کے سمجھانے سے لوگوں کو فائدہ ہوگا اور بہت سارے لوگ راہ راست پر آئیں گے شرک کو چھوڑ کر توحید پر آئیں گے بیدتوں کو چھوڑ کر سنت پر آئیں گے جیسا کہ ماشاء اور سمائے میں دیکھا جاتا ہے تو بہرحال یہ تین گروب بنو اسرائیل میں ہو گیا اللہ رب العزت نے ان سب کو سخت عداب سے دوچار کیا جو مچھلیوں کا شکار کرتے تھے اللہ کے اللہ کے ان کے خلاف ورزے کرتے تھے اللہ نے ان کو ظلیل اور رسوہ بندر بنا دیا بندر بندر ہم لوگ جانتے ہیں نا یہ بندر جو آج جائے کہنا میں ہمارے مشاہدے میں نظر آتے ہیں پاس پڑوس اور گبی محلم بھی آتے ہیں یہی بندر اللہ رب العزت نے ان کو بنا دیا یہ بندر اللہ کے ایک مخلوق ہے جو بہت پہلے سے موجود ہے بندر سے انسان نہیں بنا ہے انسان الگ مخلوق ہے بندر الگ مخلوق ہے جیسے ڈاروین کا جو نظریہ ہے باطل نظریہ کہ انسان پہلے بندر تھا اور پھر بندر سے ترقی کرتے 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 وہ انسان بن گیا نعوذ باللہ یہ بالکل باطل نظریہ ہے آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں وہ انسان تھے اور انہی سے پھر سارے انسان بڑھے ہیں تو یہ بندر اللہ کی مخلوق ہیں اللہ رب العزت نے بنو اسرائیل کی اس مخالفت پر ان کو بندر بنا دیا اور باقاعدہ بندر بنا دیا شکل اور صورت اور ان کے اصاف اور ان کے ساری چیزوں کے ساتھ یہاں پر کچھ جو ہے اقل پرست لوگ اور اقلانی لوگ جو قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے اپنی اقلوں کو دوڑاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے بندر کے شکل نہیں بنایا تھا ان کے اندر بندر کی عادت آگئی تھی کچھ نعوذ باللہ یہ قرآن کریم کی تعویل ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہم نے کہا کونو قرادتا قرادتا خاصین زلیل خار رسوا بندر بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو یہ عذاب دیا بندر بنا دیا لیکن یہاں ایک چیز غور کرنے کے لیے ہے کہ یہاں تین گروپ ہوا تھا تو تین گروپ میں اللہ تعالیٰ نے کس کو عذاب دیا کس کو عذاب سے بچایا تو جو قرآن کی سراحت ہے اَنجَيْنَ الَّذِينَ يَنْحَوْنَ عَنِسُوا کہ جب اللہ کا عذاب آیا اور وہ بندر بنا دیئے گئے زلیل رسوا کر دیئے گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو غلطی سے گناہ سے برائی سے لوگوں کو رکھتے تھے یعنی قرآن کی سراحت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو سنیچر کے دن مچھلی کا شکار کرنے والے اور دوچھرے مچھلی کا شکار نہ کرنے والے لیکن ان کو رکنے والے جو نہیں تھے جو رکتے نہیں تھے یہ دونوں کے دونوں اللہ کی عذاب کا شکار ہوئے جو لوگ شکار نہیں کرتے تھے اور شکار کرنے والوں کو منع بھی کرتے تھے سمجھاتے بھی تھے واضح نصیت کرتے تھے برائی کو رکنے کوشش کرتے تھے وہی ایک گروہ تھا جو اللہ کے عذاب سے بچ گیا تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں اسی واقعے کو ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے ہم نے اگلوں کے لئے پچھلوں کے لئے عبرت کا سامان بنا دیا متقیوں کے لئے واضح نصیت کا سامان بنا دیا اس میں کتنی بڑی عبرت ہے اور کتنا بڑا جو ہے واضح نصیت کا سامان ہے کہ ایک انسان کو ڈیرنا چاہیے کہ اگر اللہ رب العزت کے حکم کی مخالفت کرو گے تو ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالی آخرت میں ہی اس پر سزا دے بلکہ دنیا میں بھی عذاب سے دوچار کر سکتا ہے اللہ رب العزت نے اکڑ گھمر کر چلنے والے کو زمین میں دھسا دیا ہے جو آج تک دھستا چلا جا رہا ہے قارون جو بہت تکبر کر رہا تھا اللہ تعالی نے اس کے خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا تو ایسے بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالی نے عبرتناک سزا اس دنیا میں دی ہے لہذا اللہ رب العزت کے ہم کے خلاف ورزے سے بچنا چاہیے رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کے ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے هذا ما اندی واللہ تعالی عالم والحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وصلہم تسلیم کثیرہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ